اللہ علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ پر گھی ڈالیں گے گھی کو اچھی طرح گرم کر لیں گے اس میں پیاس ڈالیں گے جو ہم نے برید برید کاٹ لیے تھے یہ ہمارے پیاس پرائی ہو رہے ہیں ہمارے پاس لائٹ چلی چیئے ہیں موبائل بھی لائٹ ہون کرنی پڑی ہے پیاس اچھی طرح پرائی کرنی ہے پیاس ہمارے اچھی طرح براؤن ہو چکے اب اس میں درگ لسن کا پیس ڈالیں گے اب اس میں ٹماتر مرائی ڈالیں گے ہمارے برید برید کاٹ کریں گے اس کے بعد پیسا ہوا دھلیاں لائل بارٹ ریانان برید کاٹ کریں گے کریں گے ماں بل اب جب اچھی طور obsessed کر لیں گے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے یک کلو چکن ہے اس کو اچھی طرح کا امد gardening گے اچھی برا چکن کو فرائی کریں گے اس میں پاک بلیڈ ہوگا رہا تو سمیل نہ ہوگی اس میں سے یہ ہمارا چکن فرائی ہو چکے ہمارا چکن فرائی ہو چکے اب اس میں پانی ڈالیں گے ڈیڑھ پیالی یہ چاول تھے تو ہم نے تین پیالی پانی ڈال دیا اب ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اوپر ڈھکن دیں دیں تاکہ پانی اچھی در اوبار آئے تو اب اس کے اوپر میں ڈھکن دے کے اپنے روم میں آگیا ہوں یہ ہم ہوسٹل میں رہتے ہیں یہ ہمارا روم ہے یہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں یہ علماری ہے یہ اوپر کمبل پڑے ہیں یہ پنکھا ہے یہ ہمارے میٹرس پڑے ہوئے ہیں کھا رکھا ہوئے اوپر فکر ہونی والی کے آنے یہ میرے روم میٹس لیٹے ہوئے ہیں مضمل بلوچ قیوم اسلام ڈاکٹر راشد شاید باہر کال کر رہا ہے میں خود اپنی شکل کیسے دکھاؤں کیونکہ مجھے کیمرہ نہیں چینج کرنا ہا رہا تو چلیں دوستو پانچ منٹ تقریباً بگر فکر ہم دیکھا نہ ٹائیں گے تو پانی ہمارا بائل بہت پا ہے اچھی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر رہا ہے اسے چمچ لائیں گے دو منٹ کے لیے اسے ایسے ٹوٹ دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ اوپر رہا ہے یہ ہمارا کچھن ہے تو دیکھیں چابل اور پانی اچھی طرح اوپل رہا ہے چکن اچھی طرح کل چکا ہے اب پانی اس پانی کو ہمیں خشک کریں گے جب یہ پانی اچھی طرح کشک ہو جائے گا پھر ہم اس دم لگائیں اب اس میں ڈالیں گے لیمو کا رس دو عدل لیمو کا رس جو ہم نے نکال لیا تو ٹیسٹ کے لیے یہ اچھا ہے لیمو میں سے بھی نکال لیجئے گا نہیں تو یہ ٹیسٹ کو خراب کر دیتا ہے کھٹا کھٹا تیسٹ ہو جاتا ہے یہ رائتہ بن رہا ہے ہری مرچ اور ہر دھنیاں کا وہ سلامت کر یہ کھیرے پڑے ہیں جو ہم ابھی کٹیں گے یہ ہمارا پانی خشک ہو گیا بلکل اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے دم کے لیے ڈھکن پہ کپڑا لپیٹ لیں گے جب ہم نے اس کو کور کر دیا اوپر کوئی وزن رکھ دیئے کپڑے سے اچھی طرح لپیٹ کے دم پہ چاوز آہ بلکل ہم ہلک ہی کر دیں گے ہلک یہاں آج پہ ہے تقریبا ہم پچیس منٹ کے لیے دم لگائیں گے یہ ہمارا رائتہ سلاحات میکسچر تیار ہو چکا ہے جو ہم ساتھ پیش کریں گے اور خود بھی کھائیں گے کپڑیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم دم ہوتاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ما شاہ اللہ ہمارا وی آئی پی سے چکن پلاؤ تیار ہو چکا ہے تو ہم اب اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں کلہ کلہ سبحان اللہ توبی سے مہمانوں کو بیش کرتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر کل ملتے ہیں اللہ حافظ اتنا خیال لکھے گا بائے گا جو ہمارے پیش کرتے ہیں ملتے ہیں